ہیلو فرینڈ میں راکیس روشن لرن ٹیک ٹو ٹیک چینل سے اور یہ میرا html5 کا نیکسٹ ویڈیو ہے جس میں آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ordered list اور unordered list کو ہم اپنے ویب پیج میں دکھائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرنے سے پہلے جس میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو سبسکرائب کر لیں اور بگل میں جو بیل ہے اسے جرور کلک کریں جسے میرے جتنے بھی نئے ویڈیوز ہیں ان کے notification آپ کو ملتا رہا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ordered list کے لیے جو ہم tag use کرتے ہیں ol اور unordered list کے لیے یہاں پر ہم ul use کرتے ہیں یہاں پر ordered list میں کوئی جوری نہیں ہے کہ 123 ہی دکھے گا یہاں پر ordered list میں جو ہے آپ کا 123 کے جگہ small ABC بھی دکھ سکتا ہے capital ABC بھی دکھ سکتا ہے یا پھر roman میں جو ہے capital roman میں بھی دکھ سکتا ہے اور پھر small roman میں بھی دکھ سکتا ہے پر unordered list جو ہے یہاں پر unordered میں کوئی بھی ایسا value نہیں آئے گا جو کی order میں دکھے یہاں پر کوئی symbol آئے گا جیسے کہ یہاں پر آپ dot دے سکتے ہیں یا آپ disk بول سکتے ہیں یا پھر circle آپ دے سکتے ہیں یا پھر square دے سکتے ہیں یا پھر آپ چاہے تو کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ بھی ایسا 123 یا ABC یا پھر capital میں ABC اس طرح کا کوئی بھی value یہاں پر نہیں آئے گا آپ کے unordered list میں اس کے لیے ہم لوگ ul use کرتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ordered list اور unordered list کو ہم کیسے use کریں گے تو سب سے پہلے میں ordered list use کرتا ہوں تو میں نے ol لکھا اور پھر میں اسے close بھی کر دیا یہاں پر جتنے بھی list میں آپ کے values ہیں اس کے لیے آپ کو list index مطلب li use کرنا پڑے گا اور اس کے بعد جو بھی list ہے جیسے میں نے لکھا mca اور پھر میں اسے close کر دیا اس کے بعد دوسرا list index لیا اور اس کے بعد دوسرا list index ہم نے لیا اور اس کے بعد میں لکھتا ہوں mba پھر میں نے اسے بھی close کر دیا پھر تیسرا list index میں لیتا ہوں جو ہے btec اور اس کے بعد میں اسے بھی close کر دیتا ہوں تو یہ آپ نے دیکھا تو چلیے میں اسے کیا کرتا ہوں پہلے save کر لیتا ہوں اور پھر run کر کے دیکھتا ہوں result کیا آتا ہے تو جیسے ہی میں نے اسے refresh کیا تو دیکھ رہے ہیں by default یہ 123 آ رہا ہے پر آپ چاہتے ہیں 123 کے جگہ capital a b c آئے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ordered list میں جب آپ display کریں گے تو by default 123 آئے گا پر یہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا کوئی type دینا تو اس کے لیے آپ کو type attribute use کرنا پڑے گا اور یہاں پر میں suppose that capital a لکھتا ہوں اور اس کے بعد میں اسے save کر کے run کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے a b c آ چکا ہے اس کے بعد اگر میں یہاں پر small a دیتا ہوں اور پھر میں اسے run کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے capital کے جگہ small a b c آئے گا اور اسی طرح اگر roman میں دینا چاہتے ہیں تو آپ کو capital i لکھنا پڑے گا اور پھر میں اسے save کرتا ہوں اور refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے اس طرح سے roman میں یہ display ہوگا تو یہ تو ہو گیا ordered list اگر آپ کو unordered list بھی بنانے ہیں تو آپ یہاں پر میں اسی کو copy کر لیتا ہوں یہاں پر اور ol کے جگہ میں لکھ دیتا ہوں ul تو یہ آپ کا unordered ہو جائے گا پر یہاں پر کیول آپ ul اسی طرح سے رہنے دیں اور یہاں پر میں list index کے لیے li ہی ہوگا پر یہاں پر میں value change کر دیتا ہوں میں ان سب کا full form لکھ دیتا ہوں master of computer application تو یہ میں نے اس کا full form لکھ دیا اسی طرح میں یہاں لکھ دیتا ہوں master of business administration یہ میں نے لکھ دیا اور اس کے بعد یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں bachelor of technology ٹھیک ہے تو یہ ہم نے لکھ دیا تو چلیے میں اسے run کر کے دیکھتا ہوں کہ unordered میں کیا آ رہا ہے تو میں اسے refresh کرتا ہوں تو دیکھ رہے ہیں ordered میں تو roman میں 1,2,3 آ رہا ہے پر unordered میں disk آ رہا ہے یا آپ بول سکتے ہیں dot آ رہا ہے آپ کا پورا solid dot آ رہا ہے پر آپ اس میں circle دینا چاہتے ہیں کچھ change کرنا چاہتے ہیں تو unordered list میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پر style attribute use کرنا پڑے گا اور یہاں پر آپ کو لکھنا پڑے گا list style type تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں list style type آ رہا ہے اور یہاں پر جو list style type ہوتا ہے وہ چار طریقے کے ہوتے ہیں disk, circle اور square اور اس کے بعد none تو میں circle دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اسے save کر کے جب میں run کروں گا تو آپ دیکھنا کہ یہ جو dot ہے solid آ رہا ہے اس کے جگہ circle آ جائے گا اسی طرح اگر یہاں پر اگر آپ کو square دینا ہے تو آپ لکھ سکتے square آپ دے دیجئے اس کے بعد save کر دیجئے اور پھر جب آپ run کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں square آ رہا ہے اور اسی طرح اگر آپ کچھ نہیں دینا چاہتے ہیں simply آپ list دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ none بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے by default یہ دھیان رکھئے گا by default dot آئے گا that means disk آئے گا پر اگر آپ کچھ نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ کو none لکھنا پڑے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے none لکھا تو یہاں پر کچھ بھی نہیں آ رہا ہے تیس طرح سے آپ اپنا ordered list اور unordered list دیکھلا سکتے ہیں تو چلیے پرینڈ I hope کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگا اچھا لگا تو لائک کریں share کریں comment کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کر رہا تو subscribe کر لیں اور بگل میں جو بیلوں سے جرور click کریں جس سے میرے جتنے بھی نئے ویڈیوز ہیں ان کے notification آپ کو ملتا رہے thank you and good bye